اللہ فرماتا ہے وہ وقت کب آئے گا جب قرآن تمہاری زندگی میں اترائے گا وہ وقت کب آئے گا جب اللہ کا ذکر تمہاری زندگی میں اترائے گا زندگی تو جا رہی ہے جوانی آئی بڑاپا آیا سادھی کہتے ہیں چالیس سال عمر گئے لیکن تیرا بچپنا نہیں گیا اور رومی کہتے ہیں داڑی تیرے بعد آئی اور سفید ہو گئی اور تُو کالے کا کالا ہی رہا تیرے اندر نور نہیں آیا تیرے اندر روشنی نہیں آئی یہ تیرے بعد آئی اور پھر سفید بھی ہو گئی لیکن تُو ابھی تک کالے کا کالا ہے رب کہتا ہے وہ وقت کب آئے گا تمہارے سینے میں قرآن اترے وہ وقت کب آئے گا ذکر سے تمہارے دل میں ارتیاج پیدا ہو جب تم رب کا نام لو تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج دینے لگے وہ وقت کب آئے گا جو ہی قرآن کھلے چھم چھم تمہاری آنکھیں برسنے لگے علم یانے للہ زینہ آمانو وہ وقت کب آئے گا اہلِ ایمان کے لیے انتخشا قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق اللہ پر اللہ ہمیں وہ آج دن نصیب کر دے کہ قرآن سے یوں جڑ جائیں کہ قرآن کو پڑھیں قرآن کے حرفوں سے نور پھوٹتا ہوا درد پھوٹتا ہوا ہماری روحوں میں اترنے لگے ہمارے قلوب میں اترنے لگے اور ہماری آنکھیں آنسوں کا خراج دینے لگے اب میں اور آپ دیکھیں ہماری زندگی قرآن کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کی یاد کے ساتھ کہاں تک جڑی سب سے قیمتی احساسہ تو دل تھا اس دل کو بھی دنیاں کے لیے بار دیا یہ دل تو رب نے اپنے لیے بنایا تھا اے دل حجرہ رب سچے تھا یہ اس سچے رب کا حجرہ تھا قلوب المومنِ ارش اللہ مومن کا دل تو اللہ کا عرش تھا لیکن اس عرش پہ بھی غیروں کو بٹھا لیا تُو نے جو تخت اس کا تھا جس تخت پہ اس کی تجلیات کا نزولِ جلال ہونا تھا اس دل پہ ایک درخو دینار اور ڈالر اور پونڈ اس دل کے اوپر بٹھا لیے یہ دل کے اوپر بٹھا لیے یہ دل تو خجرہ رب سچے کا تھا تُو نے اس دل کو بھی اجار دیا تو یہ دنیا جس کے لیے تُو نے سب کچھ کیا ہے کیا